موسیقی تو وڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ رائے ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا باقی جو آپ کی رائے ہے وہ آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں اور وڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اینڈ میں کچھ میں چینل سے لیٹرن اپورٹرن ایناؤنسمنٹس کرنا چاہوں گا اے خبیس کا بچہ آوام کھولو بنا رہا ہے وڈیو آخر تک دکھوانے کے لئے سلام علیکم شیخو بھائی آج عورت مارچ ہے تمہارے ساتھ چھل رہا ہے نہیں چھل رہا خان صاحب چھوٹا پریشتیں نہیں کراتا ہے تو سینی عورت مارچ میں تمہارا کیا کام ہے شیخو بھائی یہ مارا عورت مارچ میں اتنے ہی کام ہے جتنا اہل محلہ نے تم پہ کیا تھا یہی تو قیامت ہے یہ تو بات نہ بت لے اب خبیس کا پھلڑی بولو چھلنا نہیں چھلنا تم نے مارا ساتھ عورت مارچ میں خان صاحب کو شرم کریں کیوں اس چوتی آپے میں جانا چاہ رہے ہیں آپ شیخو بھائی ادھر ایسا ایسا ذات کا پیس آیا ہوا ہوگا خان کیسا پہنچ اور بے شرم انسان ہے تو حوصلہ رکھے بیٹھے ادھر ہی آرہوں میں تیرے پاس آج کر لیتے ہیں اس پر بعد بھی ہم لوگ اللہ جی غوری آیا آپ سے تو خان صاحب سب سے پہلے تو ہم لوگ وہ پوسٹرز دیکھنے جا رہے ہیں جن پر گھنڈے سرمت کو بہت پراؤڈ ہے بہنچوں جن پوسٹرز نے پاکستان کی سڑکوں پر فیمنزم کی ندیاں بہا کر رکھتی ہیں اے شیخو بھائی تم زیادہ پکاؤ مات زیادہ اور ایکٹنگ مات کرو پچھلا ویڈیا میں بھی تم نے یہی چھف لیا ماری تھی جلدی سے شروع کرو تو پوسٹرز دکھا نام کھو لڑکی کو تو اگنور کرے نا خان صاحب پاپ پہلے اس کپوروں کی اولاد کو دیکھیں بہنچوں شکل دیکھ کے لگتا ہے بچپن سے سالہ زیادتی کا شکار آئی ہے بہن نے گارڈ پہ دو جوتیاں لگائی اور بہنچوں گسیڈ لائی ہے اس مارچ میں اور چوتیاں سے سلوگن بکڑا دیا اس کے ہاتھ میں شاکو بھائی ہم کھو نہیں لگتا یہ جوتیاں کھا کے آیا ہی دا جس صاحب سے اس نے ڈریسنگ کیا ہوا ہے ہم کھو تو لگ رہا سالہ فلپونڈی کھتنے کے چکر میں ہے لال یارہ بات تو بالکل ٹھیک ہے یار عورت بچہ پیدا گتنے کا مشین تو نہیں ہے نا تو خان صاحب میں نے کب کہا عورت بچہ پیدا گتنے کی مشین ہے اب ہر کوئی تو یہاں میں جوتیوں کی طرح کرکٹیم بنانے با تو نہیں لگا ہوا نا مالیاں کچھ بڑھوے ہیں لیکن ہر کوئی ایسا تو نہیں کرتا نا شاکو بھائی بات تمہارا بلکل ٹھیک ہے جب ہم تمہارا بینوئی بنے گا ہم بلکل بھی ایسا نہیں کرے گا یہ تو ہوگا ڈالو مگر پیار سے یار یہ پڑھ کر تو دھیڑ پیڑ میرا بھی کھڑا ہو گیا تھا قسم سے ہاتھ تو یہ کیا بکچو دیا اب یہاں پہ شاکو بھائی اس کا مطلب تم آنٹیوں کا شاکین ہے خان میں نو اے دنس کے اس بندی تے وچ ڈالنوالا اے کی اس انیدی بچی تے سراغ اینج ہو جکے ہیں کہ او مبالے لاغے بھی گرم نہیں ہو سنگی ہے شاکو بھائی تم کو کیا پتا ابھی بھی آٹھی کے پاس بہت خوچ ہے یہ ابھی بھی آدھی رات میں دیا دادی کے ہاتھ میں والی فلموں میں کام کر سکتی ہے یار اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کچھ ایسے نام مرد حضرات بھی ہیں جن کے اندر لڑکی بننے کا بہت بڑا کیڑا ہے اب بہنچو مجھے یہ بتاؤ یہ ہے کیا وی وانٹ پیریٹ فرنڈلی پاکستان برہ what the fuck is that bitch اس لوڑوں کا بس نہیں چلتا ہو کہ اپنے سر جیسے دو مالٹے لگائے اپنے سینے پر اور سڑکوں پر نکل کر کہا کرے میں نوٹ بکھا میرا مونڈ میں نے میں نوٹ بکھا آ آ آ شخو بھائی اتنا آ آ آ مت کرو پبلک کو لگے گا کہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہو رہا ہے اور تمہارا وجہ سے آپ کو خسرہ مارچ کرنا پڑے گا اب یہ تو کسی کتاب میں نے لکھا ہے اور بہنچو یہ دیکھو یہ کیا بکچوتی ہے پارکس جتنے تمہارے ہیں اتنے ہمارے ہیں کوئی انی دیئے بچیے میں نو اے دس ایسا کونسا پارک ہے پاکستان میں جہاں پہ لیڈیز نوٹ الاؤ کا بورڈ لکھا ہے شخو بھائی وہ لاور میں ڈائمٹ مارکٹ کے ساتھ تھی ایک شخان نکل تو ادھر سے فوراں سے پہلے مطلب تو میرے ساتھ ہے کیا ان کے ساتھ ہے سکرپ پہ دے کے بکواس کر زیادہ دماغ کی دائی نہ کر تو میلی ٹھیک ہے شخو بھائی آئی نا ان کو دکھایا تو وہ بھرا مان گئے اور یہ دیکھو بس یہی دیکھنا رہ گیا تھا میلی زندگی میں ڈیک پکس اپنے پاس رکھو یا شخو بھائی اب اس سے بھی تم کو مسئلہ کون سا تمہارے پاس ہے جو تم کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے خان صاحب وجہ پہ دائش میں نہیں اٹھاتے اچھے بچے انگلیاں فضول نے چلو ٹھیک ہے یا شخو بھائی تم نے میکنی فین گلاس سے ڈھونٹ لیا ہوگا اب تم زیادہ شیری نہیں کر رہا خموشی سے ویڈیو بناو ہاں تو بیبی تو میں نو اے دا سپ ہم نے ڈیک پکس کیا جو سڑکوں پر لگائی ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا بیبی کس نازک صورتحال کی تجھے کسی نے تصویلیں بھیج دی ہیں اور تو اس وقت سے اوفینڈ ہو کے بیٹھی ہوئے اس پر نہیں یا شخو بھائی اس شکل سے لگ رہا ہے یہ اوفینڈ نہیں ہے اس کو مزہ آیا تھا تھوڑا تھوڑا لیکن پھر جب درد ہونا شروع کیا تو یہ پوسٹر اٹھا کے پاتھ نکھلائیں خان صاحب پھر آپ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو اب آپ نے خلیل الرحمان صاحب کا ساتھ دینا ہے میرے ساتھ ملکے یار ہم تمہارا بات تو سمجھ رہے مگر اس نے عورت کو گالی دیا یا شخو بھائی قسم ہے کوئی بھی معاشرہ عورت کا عزت کیے بغیر ترقی کی منزلیں نہیں تیک کر سکتا یار عورت خان صاحب یہ عورت ہے گھنڈا یہ خان صاحب بہن جو شکل اس کی ایسے جیسے کھسرے کو موڈیفائی کر کے عورت بنایا ہوتا ہے عورت نہیں ہے خان صاحب یہ یہ تو پائی ہے یہ پائی ہے یہ مرد ہے اس سے جو معاملہ کیا گیا ہے وہ مردوں والا کیا گیا ہے اس نے ٹھیک کیا ہے کیونکہ عورت کے اندر پر مصوامیت ہوتی ہے عورت کے اندر پر شرم ہوتی ہے ہیا ہوتی ہے جس عورت نے وہ شرم یہاں نکال دی ہے اب یہ مرد ہے اب یہ پائی ہے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیمپرز کی بجائے پچھوڑے کی کیسنگ مانگتے نظر آتے ہیں جسم دیکھ کے لگتا ہے اس کا ایسے ہے جیسے ٹرولی پہ کمرہ رکھ کے بس منائی ہوتی ہے خان صاحب آپ کو لگتا ہے یہ عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی ہے ایل میرا بات کرتی ہے بہن جو جارہاں میں دکھاتا ہوں اس کی حرکتیں کی ہیں میرا جسم میری مرضی ہے بھائی آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمارے جسم کے اوپر وہ دن چلے گئے وہ دن چلے گئے وہ دن چلے گئے اور اب کھٹھ کھڑی ہوئی ہے آپ کی مرضی ہمارے جسم پہ نہیں چلے گی آپ کا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ کی رائے کا بھی اعترام ہے ان کی رائے ہیں ان کو دینے دیجئے سینیٹر صاحب آپ اب میری کو آپ کو میری بات سننی پڑے گی ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی جتنے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے خان صاحب اب میں اس کی آپ کو ایک پرانی ویڈیو دکھاتا ہوں وہ دیکھ کے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بہن کی لوڑی ایکچلی میں ہے کیا لال ٹوپی والا مسہرہ بیٹھے میں نہیں لال ٹوپی والا مسہرہ تو بھئی وہ ان کا اپنا ذات ہے خیال ہے اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گے جسے لوگوں پرنسیاں کہتے ہیں وہ مسہرہ کھالیا ہے اس لئے اس لئے اس لئے ملکہ بیٹھوں کو میں بندی والی ہندو کاؤں تو کہہ دیں ہندو ہونے میں کیا خواب ہے ہمارے ملک میں ہزارہ لوگوں پرانہ میں بنا ہے یہ کوئی گالی ہے لال ٹوپی والا بھی کوئی گالی نہیں ہے ہاں تو بھٹ گالی نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے گا آپ نے مسکرہ کیوں بنا دیا اس کو کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے اس پر صحفہ کیوں بھیجنا چاہیے بھی کشمیر میں آپ بلوچستان میں بھیجئے نا پارا چنار تک تو آپ جانی سکتے آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ سب سے بڑی اٹروسٹیور دون کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں نہیں جانا چاہیے بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربریدہ لاشے مل رہی ہیں وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے آپ ضرور جائیں بلوچستان میں کس نے روکا ہے میڈیا کو جانے سے تو آپ نے تو کبھی بات نہیں کی ہم نے ہمیشہ بات کی آپ ہمیشہ کشمیر کا آپ کو جہاد اس کو بنا دیا you see this is where it comes everywhere جہاں انڈین فورن پالسی فورن ایجنڈا کو سپورٹ ملتا ہے صاف ماں وہاں کھڑی ہوتی ہے انڈیا کا دفاع کرنے کے لئے کوئی پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والا جنرلیسٹ ہی کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جنرلیسٹ نہ بھیجئے سوائے ان کے what are you going to do my credentials are that I love Pakistan I stand for two nation theory I stand for Iqbal I stand for Islamic Republic I love Pakistan I do not stand for two nation theory because it is irrelevant یہ ہے فرق سارا یہ ہے فرق سارا یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے برابر کے شہری ہیں اور وہاں بھی two nation theory کہاں پہ آپ کی لاغوز یہ two nation theory ختم کرتے ہیں پاکستان ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے ملکے ہندووں کو ہی divorce کر رہے ہیں ہندو اس وقت بھی تھے جب two nation theory تھی جب پاکستان بنا تھا اور قیجازم میں ہندووں کے رائے سی بات یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے ملکے جو ہندو ہیں میرے ملکے جو کرسچنز ہیں وہ اتہی شہری ہیں جتہی ہیں ان کو بھی ہم عمد کرتے ہیں کرسٹین اور ہی ملکے سن نہیں کیا پھر آپ two nation theory یہ کیا بات تھے ایک بات صرف اتنی ہے یار یہ تمہارا معاشرے کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہم اس کو نہیں چھوڑے گا جی خان صاحب اور آپ لوگ بھی سننے جنہوں نے مجھے یہاں تک سننے کا پسٹ اف آل آپوں کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں تک سننے کا سیکنڈ یہ عورت ایکچولی میں مسلمان نہیں ہیں اس کا ثبوت یہ آپ کو یہاں بے کسی نظر آ دیں گی ہوں گی اور خان صاحب جاتے جاتے میں ماروی سرمت کو کہنا چاہتا ہوں بیٹا یہ پاکستان ہے یہاں پیسی چبلیاں مارا ہو گئے نا تو صحیح لیں گے تمہاری لٹا کے یہاں کے میمرز کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ایسا کچھ ہونا نہیں ہے تو کمال کمال کی میمز منا رہے ہیں میری فیوریٹ یہ ولی ہے اور ہاں بھائی لوگو تمہیں جاتے جاتے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی صبح کے پانچ باج رکھے ہیں اور ابھی خان صاحب میری لے ناشتہ بنانے گئے ہیں کتی ناشتہ کرتے ہو میں وائس آبا ریکارڈ کر رہا ہوں تو تم لوگ چینل کو لائک کرو اور ویڈیو کو سبسکرائب کرو شخو بھائی وہ آپ نے ادھر اپنا نسوا رکھا تھا چرس کے ساتھ نیکس کر کے ابھی بیس کے رکھا تھا اے شخو بھائی تم نے نسوا رکھو کھالی مرد سمجھ کے انڈے پہ لگا کے کھالی ہے خیر تم لوگ ویڈیو کو سبسکرائب کرو اور چینل کو لائک کرو پہلی دفعہ ویڈیو پہ سکسٹی نائن سبسکرائبرز کا ایم رکھا جا رہا ہے آج اس کے علاوہ تم اپنے بھائی کو سجیسنز پہ انسٹاگرام بھی کر سکتے ہو لنک پہ تمہیں سکرین نظر آ رہی ہوگی میں ملتا ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہاں جلدی سے آگے ایڈ سکرین لگا دے اور ویپین کریکٹ کر برش خلیفہ کے پہاڑوں پہ چڑھنے ہی کوشش کریں گے آج ہم لوگ موسیقی